سپیکر قومی اسمبلی نے عالی عدلیہ میں ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط لکھ دیا مراسلے میں پارلیمانی جماعتوں کی نامزدگی کر دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ یاد صادق نے قومی اسمبلی سے عمر ایوب اور شیخ آفتاد جبکہ سینٹ سے پاروکیچ نائک اور شبلی فراس کو نامزد کیا ہے خاتون نشست پر روشن خرشید بھروچہ کی نامزدگی کی گئی ہے تمام نامزدگیاں سیکیٹری جوڈیشل کمیشن کو بھیجوا دی گئی ہیں ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق سپیکر نے چیئرمنٹ سینٹ اور تمام پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت کے بعد نام بھیجوائے پارلیمنٹ سے بھیجوائے گئے ناموں میں حکومت اور اپوزیشن کی برابر نمائندگی ہے تمام نامزدگیاں سپریم کورٹ کو موصول ہو گئی چیف جسٹس یایا آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پانچ نومبر کو طلب کر لیا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت تشکیل دیے گئے جوڈیشل کمیشن کا یہ پہلا اجلاس ہوگا چیف جسٹس یایا آفریدی جوڈیشل کمیشن اجلاس کی صدارت کریں گے مزید آنے کے اپنے نمائندے سوہیل رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے جی سوہیل اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد یہاں پیشراف سامنے آئی ہے جوڈیشل کمیشن کے نام آج دن کو دھارے بجوا دیے گئے تھے اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان یایا آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا نئے تشکیل شدہ جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس پاس نومبر منگل کے روز طلب کر لیا ہے اسی جلاس کا اجندہ جو ذرائع نے تصدیق کیا اس میں یہ شامل ہے آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ اس پر گور کیا جائے گا اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن کے لیے ایک الگ سیکریٹریر قیم کیا جانا ہے یہ دو پوائنٹس جو ہیں اس اجندہ میں شامل ہیں لیکن آئینی بینچز کی تشکیل اس اجلاس میں کی جائے گی اس چیز کی بھی تصدیق ہو گیا یہ پہلا تعروفی اجلاس ہوگا جس کے اجندے میں آئینی بینچز کو رکھا گیا ہے تاکہ آئینی جو درخواستے ہیں 183 آرٹیکل کے تیارت جو دائر کی گئی ہیں ان کی سماعت کے لیے آئینی بینچز جو ہیں وہ تشکیل لیے جا سکیں اس پر سارا سبادرہ خیال بھی ہوگا مشاورے سے یہ بینچز جو ہیں وہ تشکیل لیے جائیں گے اجلاس اس چیز میں بقائد آپ طلب کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا دیٹیلز کے لیے